ناظرینِ گرامی، یہ بڑی بڑی اور خوبصورت آنکھوں والا پرندہ جسامت میں ایک چھوٹے باز سے قدرے کم ہوتا ہے جبکہ برے صغیر میں پائے جانے والے علووں کا رنگ عموماً بھورا ہوتا ہے یہ ایک شکاری پرندہ ہے جو عام طور پر اندھیرے میں اپنے شکار پر جھبت کر پیٹ کے اینھن کے اسباب تلاش کرتا ہے اور اس مقصد کے لیے یہ صبح صادق یا شام ڈھلنے کے اوقات کو ترجیح دیتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے سننے کی حص دیگر پرندوں کے مقابلے میں بہت تیز ہوتی ہے جو کہ اس کے شکار میں اس کی معامن ہوتی ہے محققین کے مطابق اس کے دونوں کانوں کی اندرونی اور بیرونی ساخت کی بدولت اس کے سننے کی صلاحیت غیر معمولی طور پر تیز ہوتی ہے یہ بات ایک علو کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ لمحوں میں قابل شنید آواز کی سمت کا تعین کر سکے اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ علو کسی سمت سے آنے والی آواز کو سن کر جب فوراً اپنے دوسرے کان کو بھی سمت کے تعین کے لیے متوجہ کرتا ہے تو پھر شکار کی جگہ کا تعین کرنے کے لیے اسے محض ایک سیکنڈ کا تیس لاکھوں حصہ درکار ہوتا ہے معزز خواتین و حضرات علو کے طرز شکار کے بارے میں ماہرین کی رائے ہے کہ اس میں اس کی تیز آنکھوں کانوں اور پنجوں کے علاوہ اس کی چونچ کا بھی اہم کردار ہوتا ہے جن کی مدد سے وہ اپنے شکار کی کھوپڑی اور باقی جسم کی چیر پھاڑ کرنے کے بعد اسے اپنے میدے میں منتقل کرتا ہے ماہرین شکار کے حوالے سے علو کو ایک مکار پرندے کا نام بھی دیتے ہیں کیونکہ اس عمل کے دوران وہ اپنے شکار کو بالکل بے خبری کے عالم میں دبوچنے کا فن بخوبی جانتا ہے اور اندھیرے میں شکار کرنے کے اس کی عادت اسے دیگر پرندوں کی نظر سے قدر پوشیدہ رکھتی ہے جبکہ یہ اپنی مخصوص خوبیوں کے بدولت دیگر پرندوں کو آسانی سے دیکھ لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ بے خبری میں اس کا جلدی شکار بن جاتے ہیں ناظرین علو جو کہ ایک انڈے دینے والا پرندہ ہے کہ انڈے بھی دیگر پرندوں کی طرح گول اور سفید رنگ کے حامل ہوتے ہیں اور ان کی تعداد بسا اوقات کئی درجن پر مشتمل ہوتی ہے جن میں سے عموماً تین یا چار انڈے ہی اس منزل تک پہنچ پاتے ہیں کہ ان سے بچے پیدا ہو سکے جبکہ باقی انڈے ضائع ہو جاتے ہیں اور اگر علو کی جنسی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو مادہ علو صرف ایک نر سے ہی تعلق رکھنا پسند نہیں کرتی بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر سیزن میں کسی نئے ساتھی کا انتخاب کر سکے ناظرین محترم شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہو کہ بظاہر بے وکوفی کی علامت کے طور پر پہچانے جانے والے اس پرندے کو جادوگر پرندے کا نام بھی دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ بھارت پاکستان اور بنگال کے علاوہ دنیا کے اور کئی ممالک میں بھی جادوگر حضرات اپنے جادوی عمل کے لیے اس پرندے کو استعمال کرتے ہیں اور اس مقصد کے لیے عمومی طور پر یہ چیز مشاہدے میں آئی ہے کہ جادو کا علم جاننے والے اپنے سفلی عملیات میں شدت پیدا کرنے کے لیے اللو کا خون اور اس کی ہڈیوں کا استعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے عمل میں تیزی اور شدت پیدا ہو جاتی ہے